شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے یعنی ایک بڑے سخت دن میں جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے سن رکھو کہ بدکاروں کے عامال سجین میں ہیں اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے ایک دفتر ہے لکھا ہوا اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہگار ہے جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں دیکھو یہ جو عامال بد کرتی ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے پھر دوزخ میں جا داخل ہوں گے پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے یہ بھی سن رکھو کہ نیک اکاروں کے عامال اللین میں ہیں اور تم کو کیا معلوم کہ اللین کیا چیز ہے ایک دفتر ہے لکھا ہوا جس کے پاس مقرب پرشتے حاضر رہتے ہیں بے شک نیک لوگ چین میں ہوں گے تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے تم ان کے چہروں ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لوگے ان کو شراب خالص سرب مہر پلائی جائے گی جس کی مہر مشک کی ہوگی تو نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ اسی سے رغبت کریں اور اس میں تصنیم کے پانی کی آمزش ہوگی وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے مقرب پیئیں گے جو گناہگار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارے کرتے اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے تو کافروں کو ان کے عملوں کا پورا پورا بدلہ مل گیا تو کافروں کو ان کے پورا بدلہ مل گیا